اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب دوز خیر و خریر سے ہوگئے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں ملکل خیر و خریر سے ہوں اچھا یہ آج فورک لفٹ ہے کماتو 30 اس کا رواز گیر کا پرابلن تھا رواز گیر اس کا نہیں لگتا تھا تو سب سے پہلے ہم نے اس کو چیک کیا چیک کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم نے اس کو کنٹرول والد کھولا لیور کھولا کنٹرول لیور کھولا اس کے اندر یہ کاربن بوش ہے اس کا باڈی ٹوٹا ہوا ہے یہ باڈی اس کا یہاں پہ لگتا ہے جس طرح یہ ہے یہ ادھر ٹوٹا ہے تو یہ کاربن بوش جو ہے سپرنگ جو ہے یہ کاربن بوش نہیں ہے یہ اندھی سپرنگ ہے یہ نیچے گیر گیا جب یہ نیچے گیر گیا تو اب جب گیر لگتا ہے دباک رکھنا پڑتا ہے بعد میں نکلتا نہیں ہے اس کو آتھ رکھ پکڑ کر رکھیں تو پھر تو لفٹ چلتا ہے لیکن اپنے آپ لاکھ نہیں ہوتا ہے ایک جگہ پہ اس کا باڈی ٹوٹنی کی وجہ سے یہ جو سپرنگ ہے یہ سپرنگ نکل گیا جیسے وجہ سے یہ پرابلم بن گئی ہے لہذا اس کا مطلوبہ حال تو اب یہ ہے کہ یہ باڈی جو پلاسٹکی ہے یہ نیچے گی لیکن اب امرجنسی ہے امرجنسی میں کام چلانا ہے تو ہم اس کو باڈی کو سپرگلو کے ساتھ ادھر لگائیں گے لگا کے فیل واقت اس کا کام چلائیں گے اس کے بعد یہ نیٹ ڈالیں گے اور یہ جو گیر ہے یہ ای ای اف آئی گیر ہے الیکٹرک کنٹرول گیر ہے مطلب ہے ٹیبل والا گیر نہیں ہے ہڈرالک والا گیر نہیں ہے نیچے تو ہڈرالک کام کرتا ہے لیکن اس کا جو کنٹرول والا تک ہے وہ الیکٹرک ہے یہ گریپیس کا الیکٹرک کا مین گریپیو ہے یہاں پہ نیچے لگتا ہے اس کا جب آپ آگے کریں گے فرانٹ والا گیر لگے گا سنٹر میں نیوٹل ہے یہ پیچھے کریں گے تو رباس گیر لگ جاتا ہے یہ اس کی گیر کی پوزیشن ہے تو اس کو اب رپیر کریں گے انشاءاللہ تو نیس ٹیم جو ہے اس کو نیا لگائیں گے ٹھیک ہے جناب اللہ تعالیٰ آپ کو اپس امان رکھے اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو براہ مہربانی میرے دوست بھائی جو اور شاکوں میں کام کرتے ہیں یا میکانیکل فیلڈ کے ساتھ طلب کرنا کریں ان تک پہنچا دیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپس امان رکھے آمین